بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راشد اجازی تھنگ ٹینک کے ساتھ ناظرین آج ہم کوئی بات نئی تو نہیں ہے کہنے والی لیکن نئی بن بھی گئی ہے وہ کس طرح آکے ایک بیانیہ چلتا آ رہا ہے مسلمین نون کی طرف سے اور وہ مسلسل خلائی مخلوق کا نام لے کر کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کا نام تو اتنی بار اتنی بار لیا گیا کہ یہ بھی ایک سوالی نشان بنا کہ آخر روح سوپن کس کی طرف ہے لیکن یہ بات چھپی نہیں رہی میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ جب وہ فوج کا نام نہیں لیتے تو اسٹیبلشمنٹ کا نام اور کبھی خلائی مخلوق کا نام یہ اشاریے اور استعارے چلتے رہے ہیں اور مرد الزام قرار دیا جاتا رہا ہے مسلمین نون کی طرف سے پاکستان کی مسلح فاج کو کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہیں اور نام لیا جاتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور خلائی مخلوق کا اب وہی نام استعمال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کا ہی اور بات کی ہے مسلمین نون کے راجہ اپنا کہہ رانہ سناولہ صاحب نے جو بڑے ان کے مسلمہ وہ لیڈر ہیں اور ترجمان ہیں اور کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جب وہ اپنی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں میڈیا میں آ کر تو انہوں نے بات یہ کی ہے یہ جو ڈسکا میں الیکشن ہوا ہے اور دہندلی کا شور مچا ہوا ہے پریزائیڈنگ آفیسر غیب ہوئے وہاں پر ان کی جو لیڈر ہیں سابزادی سابق وزیر اعظم کی محترمہ مریم سبدر صاحبہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور بار بار یہ کہا کہ یہ بیانیاں نواز شریف کا جو دیکھیں وہ ساتھ بول رہا ہے اور وہ سچا ثابت ہوا اور اس پہ اب یقین آ جانا چاہیے اور بڑی دون دللے سے ان کی یہ جو ہوئی ہے پریس کانفرنس ہوئی ہے لیکن رانہ سناولہ صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکا کا جو الیکشن ہے جس پر مریم نواز نے بڑی دبنگ قسم کی وہ پریس کانفرنس کی ہے اور پوری پارٹی کا اپنا جو نواز شریف کا بیانی ہے اس کی وہ فتح قرار دیا تو رانہ سناولہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈسکا کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا ثبوت نہیں ملا سبحان اللہ چلو کلیر ہوگی بات اس پر بات کرنا بنتی ہے اور پھر بات یہی تک نہیں رہی بلکہ وہ پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعت بلکہ میں دوسری نہیں کہتا میں تو یہ کہتا ہوں جہاں پہ وہ زرداری صاحب ہیں تو کہتے ہیں زرداری صاحب سب پر باری تو زرداری صاحب نے جو سینٹ کے الیکشن کے لیے وہ ایک گیم کھیل لی ہے ایک بڑا برپور قسم کا کھیلر چاہا ہے جس میں یوسف زاگلانی صاحب کو وہ اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ کے لیے آگے لے کر آئے ہیں اور مسلمی قنون اور بلکہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ان کے پیچھے کڑی ہیں اس پر اور دیکھیں کہ اس پر بڑا بات آگے چلے گی لیکن ایک جو بیان ہے جو یوسف زاگلانی کا ہے وہ بھی میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ خیر جانبدار ہے اب یہ دو بڑے لیڈروں کے بیان آگے ہیں پی ڈی ایم کے دونوں بڑے لیڈر ہیں جناب یوسف زاگلانی اور جناب رانہ صلی اللہ اللہ صاحب جو مسلمی قنون کے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کلیر قرار دے دیا تو اس پر میں آج بنیادی بات ہوگی اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اس کے مسلمی قنون کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب ملک زاہد محمود صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پینل میں جناب سید سبت حیدر بخاری صاحب اور حکرمان جوانات پی ٹی اے کی نمائندہ موجود ہیں محترمہ تلت رزوان سیال ایڈوکیٹ میں اپنے تینوں امیمانوں کو اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں اب چونکہ بات ہے مسلمی ان کے بیانیے کی جو چل رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے زبرز طریقے سے اور مجھے کیوں نکالا سے لے کر خلائی مخلوق تک تو اب جو بتائیں جناب ملک صاحب کہ رانہ سناولہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تو بڑی جو شکھ روح سے برپور وہ پریس کانفرنس تھی آپ کیا کہتے ہیں جی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے لیکن آپ نے ایک سوال میں دو سوال کر دی ایک تو آپ سوال کر رہے ہیں دوسرا آپ ابجیکشن اٹھا رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں اور مریم صاحبہ نے اس طرح کے گفتگو یعنی یہ بیان کی ہے تو جو ٹسکا کا جو الیکشن ہے اس کے مطلق ہم نے تو ظاہر ہے ہم نے وہی بیانیاں دینے جو حقیقت ہیں اس میں جو ہماری اپنی پارٹی کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق جو سیدھی باد رانہ صاحب نے بالکل ٹھیک کا ہے کہ اس کے اندر پولیس انوالو ہے بلدی ہے بلدیاتی جو ادارہ یا ان کے جو ٹیم ہیں وہ انوالو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ انوال نہیں ہے بطلب آپ اس پہ اب مطمئن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ظاہر پھر مریم انواز کا جو بیانیاں تھا اسی دسکا کے والے سے اس کی نفی ہو گئی نا جی مریم انواز کا بیانیاں پہلے تھا جی کہ جب ہماری دسکا دسکا کے الیکشن کے والے سے یہی تھا نا جب انہوں نے وہاں جا کر کیے پرسکان تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے میاں نواز شریف کا بیانیاں جو اس پہ مہور لگ گئی اور بڑی اس کی تحید کی ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کو کلیر کرا دیا دیکھیں جی وہ ایک سیاسی بیان ضرور ہو سکتا ہے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنی جو ان کی اپنی جو تشکیل دی گئی ہے اپنی پارٹی کی وہ کمیٹی ہم نے اپنی جو اس میں کی ہے اپنا تحقیقات انہوں نے اس کا بیان دے دیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک جسٹ پار ہے آپ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں تو ہم نے جو تحقیقات کی ہے اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اس میں انوار نہیں چی تو ہم کیسے کہہ دیں یالے ٹھیک ٹھیک ہو گیا چلو جی بڑی اچھی بات ہے بڑی ایک مصبت اور پر آپ کا ایک ترضیم سامنے آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائی یہاں پر موجود ہیں جناب سید سید حیدر بخاری صاحب شاہ جی آپ یہ بتائیں کہ جناب یوسف زاگلانی صاحب نے سابق وزیراعظم پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ کے امیدوار ہیں اور بڑے ان ہیں ما شاء اللہ وہ ہمارے میڈیا میں بھی اور قبروں میں بھی اور حالات کے نفس میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اب یہ محسوس کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا جی لگتا ہی ہے کہ یہ بلکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانمتار ہے آپ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اب بڑا سیڈیفکیٹ مل گیا نا کلیرنس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شبات جی ہے کہ دسکہ کے الیکشن کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی گئی وہ تحقیقات کے بات کی گئی لیکن اگر پریزیڈنگ آفیسرز کا گمچدہ ہونا دھون کا بہانہ یہ چیزیں ساری چیزیں اس میں الیکشن کمیشن بھی انوالو ہے چیف الیکشن کمیشنر نے بھی اس کے بارے میں جو ہے ریپورٹ مانگی ہے صبح الیکشن کمیشنر نے بھی مانگی ہے بات یہ ہے کہ اگر انوالمنٹ ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی تو یہ جو پریزیڈنگ آفیسرز تھے تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی یا ابھی تک جو ریزلٹ ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ وہ منطقی انجام تک نہیں مہنچا کیونکہ وہ ایک بائیسٹ قسم کا الیکشن ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے نا ہمارا بیانیا یا ہم نے کہا آپ نے حکومت کو کلیر قرار دے دی ہے نہیں نہیں میری بہت ہی بات نہیں نہیں میں آپ کی بات میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیانیا جیت گیا نواز شریف کا بیانیا جیتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو الیکشن ہے اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا دیکھیں نا ایک الیکشن ہو رہا ہے جس میں دیکھیں آپ کمپیٹیشن ہے نیک ٹو نیک جا رہا ہے دیکھیں اس میں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نیک ٹو نیک الیکشن جب جا رہا ہے سمیلر ریزلٹ تقریباً ہو رہے ہیں آہ ہزار بارہ سو کی ہار جیت کا جب اس طرح کے نتائج آئیں تو پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں آہ فیئر الیکشن ہوا بات یہ ہو رہی ہے اس بیانی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کنٹیسٹرم لیتا ہے لاک ووڈ لیتا ہے دوسرا پچاس ہزار لیتا ہے تو وہ پھر وہ آہ اسٹیبل کی کال ہوا تھا تو ان کی بیٹی لڑ رہی ہے تو اس وجہ سے کیونکہ سیٹ تو پہلے بھی نون کی تھی اس میں پی ٹی آئی نے دیکھیں بہت زو اور لگایا آہ عثمان دار صاحب نے اپنا ریزائن بھی دیا اور ڈی نوٹی فائی بھی ہوئے کیونکہ اب آہ فردوس آشا کے وان بھی وہاں بیٹھتی رہی ہے ساری چیزیں تو وہ ہی کرتی رہی ہے میں نے کرتی رہی ہے حکومت نے اپنی طرح سے مینیج کی ہے مگر جو پبلکلی آہ جو رویہ آیا جو مخالفت ہوئی تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ان سے مینیج نہیں ہو سکا اچھا وہ تو ٹھیک ہے آپ نے بڑی تصویر کہنچی ہے میں پھر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یورسف گرانی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار لگ رہی ہے تو میں نے تو پہلے کلکلی بات کر دی ہے چونکہ آئی تک اشاری فوج کی طرف گئے ہیں تو یہ غیر جانبداری کا جالفتو نے استعمال کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر یہ فوج کے حوالے سے کہا ہے حکومت کے حوالے سے کہا ہے یہ کسی اور ادارے کی طرف سے نہیں کہا نہ کسی کو کہ اسٹیبلشمنٹ کو مقصد آپ کو میں نے پہلے یہ وضع کہہ دیا ہے کہ حکومت نے جو مینیج کیا تھا وہ سے مینیج نہیں ہو سکا کچھ اداروں نے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کی حکومتی وزراء کی جو ان کی بات نہیں مانی اس کا مقصد تو یہ ہے نا کلیر ہوگی کلیر ہوگی بات کلیر ہوگی آپ کیا کہتے ہیں جی سرکاری حکومتی پارٹی کی ترجمان کی اسی اے سے یہ نمائندہ کی اسی اے سے ہمارے ایکس پینل میں موجود ہیں یہ جو دو پیان میں نے کہیں آپ کی جو خریب پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں مسلمی مون اور پیبلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کلیر کہا کہ ان کی مداخل میں کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے اس میں جو کچھ یہ شور مچا ہوا ہے یہ سب کچھ کیا ہے بسم اللہ احمد ورحیم سب سے پہلے تو تھانکیو ویری مچ پور انیوٹیشن اور اتنے سینسٹیو ایشو جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے جہاں تک ڈسکا کے الیکشن کی بات ہے تو اس سے پہلے اگر ہم وزیرہ بات کی بات کریں تو 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی نے وہاں سے 25000 جو اس مارجن سے وہ اس وقت وہاں سے لوز کیا تھا اور اگر اب ہم بات کریں 2021 کی میں دونوں اس سائٹ پہ بھی میں آ رہی ہوں تو اس میں ابھی جو ہے پی ڈی ایم تمام جماعتوں نے مل کے وہاں پہ مقابلہ کیا ایک پی ٹی آئی اور تمام جماعتیں اکٹی تھی پی ڈی ایم اور وہاں پہ 4000 کا جو ہے وہ مارجن جو تھا وہ رہا اب ہم اگر ڈسکا کی طرف آتے ہیں تو ڈسکا کا الیکشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ مارجن کے ساتھ ہمارے جو ہیں ساجسہ وہ جیت رہے ہیں وہاں سے اور ابھی بھی اگر انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا فوت یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور جہاں پہ یہ لوگ جیت جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہاں پہ فیر الیکشن ہوا ہے اور جہاں پہ ہارڈ نظر آ جاتی ہے پھر وہاں پہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ چلے جائیں ہر کوئی پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے دیکھیں خان صاحب نے جتنے بھی ابھی اتنے انیشیٹیو لیاں ہمیشہ غریب کی بات کی ہے غریب لوگوں عوام کی بات کی ہے اور کتنی زیادہ وہ چینجز لے کے آ رہے ہیں اور یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایسا ہی ہے اور جہاں تک اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹانس پیرنٹ اگر ان کو لگتا ہے یہ ٹانس پیرنٹ نہیں ہے انہوں نے یہ بات کی ہم نے تو چار ہلکے کھولنے کی بات کی تھی نا تو اس پہ کتنا ہم لوگوں کو دھڑنا اور کتنا کچھ کرنا پڑا تھا تو ابھی انہوں نے جب کہا کہ یہ جی ٹوانٹی جو ہیں یہ یہ ہیں یہ یہاں پہ جو ہے یہ واقعہ ہوئی نہیں اچھا اگر یہ کہتے ہیں نہیں تو ہمارے اس پہ ہمارے دیکھیں اس پہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی دیکھیں سٹیٹمنٹ آگئی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہے اور وہ جو بیسل کے جہاں کا ان کو ڈاؤٹ ہے اس کو کھلوانا چاہتے ہیں وہ کاؤنٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں انہوں نے تو اس بات کا واضحہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا تو اس کے بعد تو پھر کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی نہیں وہ کھولنے کی بات نہیں ہے دیکھیں وہاں پر تو غائب ہوئے ہیں الیکشن اور جسا کی بات ہے نہیں نہیں وہ جو غائب ہوئے اس پر تو پھر دیکھیں بہت سی ویڈیوز آئی ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ جس وقت وہاں پہ وہ جو ہمارا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہمارے جو کارکن تھے تو اس پہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہیں اور پھر بعد میں جب ابھی اس پہ سارا انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کون فائرنگ کر رہا ہے وہاں پہ کون کیا کر رہا ہے وہ سب کچھ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ وہاں پہ ہلڑ بازی کس نے کی سب ان کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی تو وہ سب کچھ ویڈیوز اور سب کچھ جو ہے اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے اچھا ویڈیوز کی بات پہ ہم کریں گے ضرور پروگرام میں آج پھر دوبارہ واپس آتا ہوں اس پر جو ڈسکے کے الیکشن میں یہ صورتحال بنی ہے بیس ہلکوں پولنگ جنٹس کا غائب ہونا میرا خیال ہے یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد داندلی کے وہ الزامہ تو لگتے رہے ہیں لیکن یہ واقعہ میری وہ آج تک دانست میں یا میرے فہم میں نہیں ہے نیاد آشمن کی حضور ہے یہ کسی ایک الیکشن میں کسی ایک کانسٹوشنسی میں بیس پولنگ جنٹی غائب ہو گئے ہوں نہیں پولنگ جنٹس وہ لوگ تو سب آ رہے ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایون فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے وہ فارم سبمیٹ کرواتے ہیں اب یہ تو نہیں اگر وہ والے فارم ہے اور اگلے دن کوئی اور دے رہے ہیں آپ سمجھنے تو وہ صحیح ہو ہے چودہ گنڈے غائب رہنا اور پورے الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہنا کہ ان کا رابطہ ہی نہیں میں آپ سے پوچھنا وہ صحیح عمل ہے کہ چودہ گنڈے غائب رہنا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو اس کو جو مجھنی بنا کے لیے دیکھیں تلت تلت بات ہو یہ نہیں دیکھیں واقعہ تو ہوا یہ سارے مان دے میں تو یہ پوچھ رہوں کہ صحیح ہے غلط واقعہ تو ہوا ہے واقعہ تو ہوا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے ہماری حکومت نہیں ہے حکومت ہی نہیں کی ہے ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہم نے جو اپنی انکوائری کی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے حمل نہیں ہے ٹھیک ہے جی پارٹی کیا تک تو اس لیے ہم نے رانہ صاحب نے یہ پیان دے دیا ابھی الیکشن کروانا حکومت کا کام ہے مینجمنٹ انہوں نے کرنی ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے ٹھیک ہے حکومت کا بھی ہے ادارے ان کے اندر آتے ہیں پولیس انوال تھی اس کو کنٹرول کرنا اداروں کا اور حکومت کا کام تھا یہ سارا کچھ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو کچھ اتر حلر بازی ہوئی بندے ہوا ہوئے اس کے اندر یہ انوالب ہیں اگر اگر یہ انوالب نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اگر ان کے پاس کوئی ہے جو آپ تو دے دیں کہ وہ ہے ہماری طرف سے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے رہے ہیں آپ سمجھیں یہ حکومت نہیں یہ حکومت کے ہیں اور پولیس کا اور اداروں کا الیکشن کمیشن تو آپ کے بات یہ ہے کہ آر او کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے ان بیس بندوں کا ان بیس کا اپس میں رابطہ ہے یار کوئی ایک آدھ گم ہوتا ہے جلو بندہ کہتا ہے کہ ان بھم کیا ہے باردہ تو یہ ویسے دیکھیں نا وہ بیس ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان کا رابطہ الیکشن کمیشن یا آر او سے نہیں ہو رہا جی ان کے موبائل بند ہیں ان کے موبائل آر او کے وجہ سے بند ہیں دیکھیں نا ایک یہ پری پلانڈ صحیح ہے پلانڈ کیا گیا اب دیکھیں میڈیا اب اتنا آزاد ہے سوشل میڈیا اب اتنی چیزیں وائرل ہو گئیں تو یہ ان کی نائلی ایڈمیسٹیٹیو بھی نائلی ہے نا دیکھیں نا جو اس کی حکومت سوائی حکومت اس میں انوالڈ رہی ساری چیزیں نہیں یہ ایڈمیسٹیٹیو فیلیر ہے یہ انہوں نے جو اٹیمٹ کیا ریک کرنے کا الیکشن کرنے کا ریکنگ کرنے کی کوشش تھی وہ ان سے نہیں ہو پائی آپ سمجھ دیں یہ پری پلانڈ تھا پری پلانڈ کے ایک ساتھ دیکھیں نا چلیں ایک آت کا لا پتہ ہونا یا کوئی اٹھا کر لے جائے کسی جگہ چلا جائے یا اس کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا اس کا فون بند ہو سکتا ہے یہ بیس بند ہے کہ اب ہو گئے بھئی بات تو ہوئی ہے دیکھیں نا آپ اس پر موقع نہیں آپ یہ دیکھیں نا ایک واقعیت ہوئی نا آپ دیکھیں ایک ملٹر ہوتا ہے لاچ سامنے پڑھئی ہے تو دیکھیں آپ اس پر یہ تو بات ہو سکتی ہے قتل کس نے کیا ہم نے کیا لیکن آپ کہتے قتل ہی نہیں ہوا آپ ایک واقعیت ہوا رہا کہ بھی اس پر غائب ہوئے ہیں آپ اس پر کمنٹس کریں آپ یہ نہ کہیں کہ واقعیت نہیں ہوا نہیں دیکھیں غائب ہونے ان میں سے کچھ نے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ بھی دینی شروع کر دیا بات پھر وہ آ جاتی آپ یہ بتایا کہ اس میں حکومت کا ہاتھ تھا نہیں حکومت کا نہیں انہیں جب خود اپنی ہار نظر آئی تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ایسی کوئی بات نہیں حکومت نے کیوں اس طرح کرنا تھا دیکھیں پہلے حکومت جو ہے اچھے خاصے مارجن سے جو ٹو تھاؤزن ڈیٹین میں الیکشنز میں جیتی ہے تو ڈسکا کی سیٹ بھی ابھی بھی جیتی اگر ایسی بات تھی یہ سارا کچھ تھا اور ان کی اتنی ورث تھی تو یہ جیت کے دکھاتے نا پھر اور ابھی بھی اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر کہیں گے وہ سارا جو ہے وہ غائب ہوئے وہ سب کچھ نہیں ہے اگر تو یہ جیت جاتے ہیں نہیں اگر یہ اگر یہ خود اس پہ ابھی جیت جاتے ہیں تو یہ کہیں گے یہ اگر ہار ہے تو اس پہ پھر ساری بات اچھا یہ یہ بتائیں یہ کہہ رہی ہے رزوانہ یہ اپنا طلعت رزوانہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن حلقوں میں مطلب ہم ہارے ہیں پی ٹی اے ہی آ رہی ہے اور اس میں مخالف جماعتیں جیتی ہیں تو وہاں پر تو ہم نے تو شور نہیں مچایا وہ کچھ حلق ہے نہیں یہ یہاں وزیر آباد کا جو حلقہ ہوا ہے وزیر آباد کے علقے میں ایون وہ دوسرا نشہرہ کے علقے میں نشہرہ کل کا تھا پی ٹی اے کی سیڈ تھی ویننگ تھی کے پی کے تھا اس پہ گمانی نہیں تھا کہ یہ ہار جائیں گے تو اس پہ پی ٹی اے ہاری ہے وزیر آباد میں ہاری ہے اسی دن انیس تاری کوئی تین الیکشن ہوئے ہیں دو میں ہی ہارے ہیں تو یہ تو اس پہ داندلی کا شور نہیں مچا رہے ہیں لیکن جہاں پر یہ جیت گئے ہیں آپ لوگ داندلی کا شور مچا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم لوگ تو شور نہیں مچا رہے ہیں اسوال ہو گئے نا ہم لوگ شور نہیں مچا رہے جو حقیقت پر مبنی ہے ہم بھی وہ بات کر رہے ہیں آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو موقع پہ ہوئے ہیں بیس بندے اغواہ ہوئے ہیں سارا انتظامیہ کے بندے اغواہ ہو گئے آپ اس کا جواب دے نا اب یہ جواب دے کہ وہ کس نے کیا وہ تو ہوگی بات میں اگلا سوال لے کر جا رہا ہوں اگلا سوال یہ کہ جہاں پر پی ٹی آئی ہاری ہے انہوں نے اس پر شور دی مچایا مسلیم کر لی اس کو لیکن جہاں پر یہ مطلب جیتنے ہیں یہ جیتنے کے مقانات پیدا ہوئے ہیں وہاں پر یہ سارا کوئی شور ہو رہا ہے ایسا اگر آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے یا کوئی دیکھیں آج کال سوچل میڈیا کا دور ہے ایسی چیز کوئی وہاں نہیں ہوئی ہم نے کوئی داندلی نہیں کی ہم نے کوئی یا وہاں شور نہیں شرابہ نہیں کیا ان کی اپنی انتظامیہ وہاں فیل ہو چکی ہے بلدی پولیس فیل ہوئی ہے بلدی آتی ادارے فیل ہوئے ہیں ان کو منیجمنٹ کرنا چاہیے تھا اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں کہ وہاں صحیح ہوا بات تو منیجمنٹ کی ہو رہی ہے کہ منیجمنٹ یہ اگلے سوال پر آ چکا ہوں میں اگلے سوال پر آ چکا ہوں اچھا آپ پتائیں جی یہ جو سوال ہے کہ جہاں پر تھی الیکشن ہوا ہے وہی انتظامیہ ہیں وہی حکومت ہے وہی لوگ ہیں وہی پارٹی ہیں جہاں پر تو جو یہ پی ٹی ہار گئی ہے وہاں پر مطمئن ہے مطلب کہ جہاں پر یہ جیتی ہے وہاں پر شور مچ گیا میں اس کے بارے میں آپ کو ساری کلے رسل دوں جہاں تک نوشارہ کا الیکشن کی بات ہے وہ پی ٹی آئی کے سیلٹ تھی ٹھیک ہے وہاں خٹک براغرام میں آپ اس میں اختلاف ہو گئے ٹھیک ہے جو آہ صوباہی وزیرہ پاشی تھے جاکت خٹک صاحب ٹھیک ہے ان کو دی نوٹیفائی کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کا انٹرنل میٹر ہم 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 نرازگی آپس میں فیملی میں ہو گی اور انہوں نے اختیار والی کی سپورٹ کی ٹھیک ہے جو آہ ڈسٹرکٹ نازم تھے آدھ خٹک انہوں نے بھی سپورٹ کی یعنی اپنی ان کی اندر نہیں اپنی اختلافات کی وجہ سے آدھ خٹک نے بھی ملب کی انہوں نے کی اختیار والی کی سپورٹ کی ٹھیک ہے باقی دوسرے صوبائی اسیمبلی کا وہ بھی سیٹ نون لیگ کی تھی پی ٹی آئی کی نہیں اگر یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مارجن زیادہ لے ملب وار زیادہ لے لیے تو ٹھیک لیے ہوں گے یہ تو چیز تو ہے نا کہ ٹھیک ہے جی اگر انہوں نے وار زیادہ لیے اب اگر دیکھا جائے تو ہمارا ابتھر کا الیکشن کو دیکھا جائے یا کراچی کے دیکھا جائیں ہم نے پچھلے ملب ٹو تھاؤزنٹ ایٹین کے الیکشن ہوئے دو سو اکیس کی اب بھی آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے پچاس ہزار ٹی پن ہزار ووٹ لیا ہم نے ایک لاکھ دس ہزار لی ہے اور جنرل الیکشن میں ہماری وہ ایٹی تھاؤزنٹ تھی تیس ہزار ملب ان کو بیس کم پڑی پچیس ہزار ان کو کم پڑی پچاس ہزار ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر گئے تھی وہ تو وہاں کے دادہ شمال کلیر ہو گیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر پی پی ٹی یہاں پر ہاری ہے نشہرہ میں تو اپنی اندرونی اپنے اندرونی اخلافات کی وجہ سے ان کے اندر ہی شور مچا ہو یہ باتیں ہوتی رہیں گی ہر الیکشن میں داندلی کی باتیں بھی ہوتی ہیں الزامات بھی چلتے ہیں کلیر بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے اور یہ معاملہ سیاست دیس طرح کھیل چلتا رہتا ہے لیکن اس وقت چونکہ ایک بریک اپ وقت ہو گیا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں ایک نائے موضوع کے ساتھ ٹیکے بریک